اگرہ سوال کیا فوری روزہ افتار کرنا ضروری ہے؟ یہ حدیث بخاری میں ہے انیس سو ستونجاز کے نمبر رہا صحیح بخاری میں ساحل بن سعید اسکرابیوں بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرم رہایا کہ میری امت اس وقت تک خیر میری امت میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک میری امت روزہ افتار کرنے میں جلدی کرتی رہے گی اب دیکھیں یہ جلدی ہے نا یہ اتنی بھی جلدی آپ نہیں کرنے فرض کریں آپ کو ہی ٹریفک میں پھانس گئے ہیں اور دو چار پانچ آٹھ دس منٹ بھی آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو یہ اتنی کوئی دیر نہیں ہو گئی اب ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ ان کے پھانسے ہوئے ہیں افتاری کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ کہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمائے کے افتاری میں جلدی کرنی ہے اور جو آپ کا جو آگے سٹاب ہے وہ دس منٹ دور ہے ٹھیک ہے تو آپ اتنی تیز گاڑے بگائیں کہ آپ دس منٹ کا سفر دو منٹ میں تیار کرنے کوشش کریں اور راستے میں کسی کو آپ ٹھونکنے اکسیڈنٹ کرتے ہوئے کہ جی نبی علیہ ساتھ ترام نے فرمائے کے افتاری کا میں جلدی کرنی ہے دیر نہیں کرنی تو یہ جلدی یعنی کہ پانچ دس منٹ کے جو دیر ہوتی ہے نا یہ کوئی دیر نہیں ہوتی دو چار پانچ منٹ مجبور دیتا ہے یہ کوئی دیر نہیں ہوتی آپ ٹھیک ہے سٹاب دو چار منٹ آپ کو بس آنے آگے جواب ٹائم ہوگی افتاری کا آپ ذہنی طور پر آپ نے راتہ کر لیں افتاری کا ٹائم ہوگی اب آپ ٹھیک ہے افتاری کا ٹائم ہوگی اب آپ جائیں گے دو چار پانچ دس منٹ جہاں آپ نے اسٹا ملے گا ادھر آپ ٹھہریں گے تو اب افتاری کر لیں گے کوئی نہیں وہ جو زیادہ دیر والا معاملہ نا وہ اگری دیس ہے وہ زیادہ دیر ہے اب ہم حاکم یعنی محصر کا حاکم یہ دیس پانچ دس منٹ کا ڈرے ہے نا یہ اس میں نہیں آتا کہ اجلدی سٹار کرنا ہے وہ ہے کہ نیبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جنہاں وہ ان کے افتاری کرنے میں سٹاروں کا انتظار نہ کریں سٹارے تو پچیس تیس منٹ بعد نکل دیں جا گے ٹھیک ہے نا تو جو شخص جو پانچ دس منٹ بعد ڈلے کر کے افتار کرتا ہے نا وہ اس میں نہیں آتا بیسے بھی احتیاطاً ایک دو منٹ بعد ڈلے کر کے کرنا چاہیے روزہ افتار ٹھیک ہے نا خدا نہ خواہتا اگر آپ افتار یعنی کہ اب یہ ایک دو منٹ باقی ہیں لیکن آپ نے جو اتنی آپ کو جلدی ہے کہ آپ پہیں ایک دو سکینٹ پہلے روزہ افتار کر لیں گھری کی ٹائمنگ آگے بچ ہونے کے ویسے جو ایسے لوگ کریں گے کہ گروب افتار سے یعنی کہ وقت سے پہلے روزہ افتار کر لیا کریں گے جلدی کے ویسے تو ان کو پھر کیا عذاب دیا جائے گا ابو اگری دیس ہے حاکم میں یہ اٹھائی سو سنتیس کا نمبرہ 2837 ابو امامہ باہلی اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہ میں دیکھا دوزگ میں کچھ آدمیوں کو الٹا لڑکایا ہوا تھا اور ان کی بڑا چھیں جو نہ پھٹی ہوئی تھیں ان سے خون بہ رہا تھا تو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ کون لوگ ہیں تو فرشتر نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو افتاری کے وقت سے پہلے ہی روس افتار کر لیا کہتے تھے پہلے ہی روز افتار کر لیا کرتے تھے اب یہ کون لوگ ہیں جو لوگ تو پانچ دا س او مت رلے کرتی ہیں افتار کے بعد وہ تو اس میں نہیں آسکتے وہ تو احضار کر رہے ہیں جو دو تین منٹ بعد بھی socio компанииam نقوان میں اسی ٹائم کے اوپر اتنی جلدی زندہ ہوتی ہے اسی ٹائم کے قائل ہوتی ہیں اور کبھی ایک بار جہاں خدا نہیں خواستہ وہ ٹائمنگ ویسے وہ ایک دو منٹ چار مرینٹ پہلے رسول ستار کر لیتی ہیں اور سارا جن کا روزہ افتار بیٹھتی ہیں ان کو یہ صدا دی جائے گی جو وقت سے پہلے روزہ افتار کر لگا جو دو تین منٹ بعد لے کرے گا انہوں نے کوئی ایشو نہیں جو پانچ دیس منٹ پر لے کرے گا کوئی پرابلم نہیں ہاں ستاروں نکستارے جو نکلتے ہیں نا ان سے پہلے پہلے آپ نے کرنا ہے ان کا انتظار نہیں کرنا ٹھیک ہے تو وہ پچیس تیس منٹ بعد نکلتے ہیں جا گئے